ہیلو ایفرون ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے اس چیٹیوب چینل میں آج ہم بات کریں گے کہ پرگننسی کے سیونتھ منت میں آپ کونسی خوراک استعمال کر سکتی ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے آئرن اور پروٹین سے بھرپور غزائیں حمل کے ساتھوے مہینے میں آپ کو آئرن اور پروٹین کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ آپ کے اندر خون کی کمی ہونے کے جو چاہتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ نے ایسے کھانے استعمال کرنے ہیں جن میں آئرن اور پروٹین زیادہ پائی جاتی ہو سب سے پتو والی سبزیاں خوبانی قدو گوشت یہ ساری چیزیں آپ کھا سکتے ہیں ان میں آئرن اور پروٹین پائی جاتی ہے نمبر 2 ہمارے پاس ہے کیلشم سے بھرپور غزائیں کیلشم آپ کی بیبی کے بونز اور اس کی ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے اس کے جو سکیلٹل سسٹم ہے اس کو بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے تو آپ نے ایسی چیزوں کا استعمال کرنا ہے جس میں کیلشم کی مقدار زیادہ پائی جاتی ہے کیلشم کی جو خوراک آپ حاصل کر سکتے ہیں ان میں آپ دودھ دہی پنیر اور یہ ساری چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں کیلشم کو حاصل کرنے کے لیے نمبر 3 ہمارے پاس ہے میگنیشم سے بھرپور غزائیں بہت ساری خواتین کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کی جو ٹانگیں ہیں ان میں کریمپس پڑتے ہیں مسلز میں کھچاؤ آ جاتا ہے ٹانگیں سون ہو جانا کمر میں درد یہ ساری جو علامات ہیں یہ میگنیشم کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں تو آپ نے ایسے خوراک کھانی ہے جس میں میگنیشم زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے میگنیشم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ کالے چنیں قدو کے بیچ بادام اخروٹ اور دلیا یہ چیزیں کھا سکتی ہیں ان میں میگنیشم زیادہ مقدار میں پائی جاتا ہے نمبر 4 پہ ہمارے پاس ہے دی اچے سے بھرپور غزائیں یہ ایک فیٹی ایسیڈ ہے جو کہ آپ کے بچے کی حلدی گروتھ کرنے کے لیے ضروری ہے یہ فیٹی ایسیڈ حاصل کرنے کے لیے آپ فیش آئل اس کے علاوہ مچھلی فلیکس سیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں ان میں دی اچے فیٹی ایسیڈ کی مقدار زیادہ بھائی جاتی ہے